اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ بن نبی الكریم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مالِ غنیمت آیا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے اختیارات کے بنا پر اس مالِ غنیمت کو صحابہ میں تقسیم فرمانے لگے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ایسی نگاہ نبوت عطا کی تھی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کے اندر پائی جانے والی نیت اور آرزو کو ہی نہیں ملک کریم آقا جب اس فراست نبوت کے ساتھ اندر نگاہ ڈالتے تھے تو بندے کے انجام تک کو معلوم کر لیتے تھے اور پشتیں کیا ہیں قیام قیامت تک کا علم رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرما کر بھیجا تھا جس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے کو دیکھتے کہ اس کی ضرورت کیا ہے بولیں اس کی ضرورت کیا ہے اس کی ضرورت کے مطابق کسی کو تھوڑا دیتے کسی کو زیادہ دیتے اختیار تھا سرکار کا اپنا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا برابر تقسیم نہیں فرما رہے تھے کسی کو تھوڑا دے رہے تھے کہ اس کی ضرورت کم ہے کسی کو زیادہ دے رہے تھے کہ اس کی ضرورت زیادہ ہے جتنا کوئی ضرورت مند تھا اتنا ہی کریمہ کا اپنی سخاوت کے دریا سے اسے انعائد فرما رہے تھے کہ ایک بندہ اٹھا اور اس نے کہا اے دل یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے نعوذ باللہ من ذالک اس نے کہا جی انصاف کیجئے یہ کہ آپ نے مرضی کے ساتھ جس کو مرضی تھوڑا دے رہے ہیں جس کو مرضی زیادہ دے رہے ہیں برابر تقسیم کریں سب کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بدبخت اگر میں محمد بھی انصاف نہیں کروں گا تو کائنات کے اندر کون ہے جو انصاف کرے گا اس نے جب یہ بات سینے تو سرکار کی طرف پشت کی اور سرکار کی طرف کانڈ کر کے مسجد سے باہر نکلنے لگا کچھ صحابہ تیش میں اٹھے لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھا دیا اور اشارت فرمایا صحابہ اس کو غور سے دیکھ لو بولیں اس کو غور سے دیکھ لو اس کی پشت سے رب زلجلال علیہ وآلہ قیامت تک ہر آنے والے دور میں ایک قوم کو پیدا فرمائے گا اس کی پشت سے ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا فرمائے گا اور یہ میری اور میرے دین کی مخالفت کرتے رہیں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ خارجی ہوں گے یہ خارجی ہوں گے اشارت فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں سرکار نے اشارت فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں بخاری شریف پڑھیں کتاب استطابت المرتدین اس کے اندر کسرت کے ساتھ ان کی علامتیں ساری احادیث کے اندر خارجیوں کی علامتیں کسرت کے ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قرآن اتنا سونا پڑھیں گے اتنا سونا پڑھیں گے کہ تم کبھی گھمان بھی نہیں کر سکتے ایسا قرآن پڑھنے کا لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حکیر جانو گے صحابہ کو فرمائے تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حکیر جانو گے اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حکیر جانو گے بے شمار علامات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پندلی تک اپنی شروار کو رکھیں گے آدھی پندلی تک سرکو زیادہ تر منڈا کر رکھیں گے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت کے ساتھ علامات مہین فرمائی اور سرکار نے اشاعت فرمایا ہر دور میں نکلیں گے ہر دور میں نکلیں گے اور ان کا آخری گروہ وہ دجال کے ساتھ نکلے گا مطلب ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا آخری گروہ ان کا دجال کے ساتھ مل جائے گا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کا مقابلہ کریں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ضرور کرو لیکن تم ان پر غالب نہیں آسکتے تم ان پر غالب نہیں آسکتے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت پر فرما دی یہ وہ پہلا شخص تھا جس کو خارجی کہا گیا کیا کہا گیا خارجی یہ اسی سے آگے ایک گروہ چلا اب میں یہاں سے آپ کو ڈائریکٹ لے کر جا رہا ہوں مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہو کی شہادت پر جس وقت صلی اللہ علیہ مرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہو کی شہادت ہوئی تو اس وقت پانچ بڑے گروہ امت کے اندر موجود تھے کتنے پانچ نمبر ایک شیعانِ عثمان شیعانِ حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہو کی شیعہ یہ کتابوں کے اندر ان کا نام آتا ہے یہ اس گروہ کا نام نہیں ہے جو موجودہ ہمارے ہاں فرقے ہیں اہلِ سنت ہیں دیوبندی ہیں وہابی ہیں اور شیعہ ہیں تو کتابوں کے اندر ان کے نام یہیں آتے ہیں کوئی اور نام نہیں اس لیے ہم یہ نام لینے پر مجبور ہیں ورنہ ہم یہ لفظ بھی ختم کر دیتے تو ایک گروہ تھا شیعانِ عثمان کا بولیں پہلا گروہ کم تھا شیعانِ عثمان عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہو دوسرا گروہ تھا شیعانِ علی کا شیعانِ علی تیسرا گروہ تھا مرجع کیا نام ہے مرجع چوتھا گروہ تھا جو اجتماعیت کے قائل تھے کہ امت کے لوگوں کو اجتماع کے ساتھ رہنا چاہیے اور پانچمہ گروہ خارجیوں کا تھا پانچمہ گروہ کن کا تھا خارجیوں کا اصل مسئلہ چلا سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہو کی شہادت سے میں چاہوں گا کہ پوری توجہ کی ساتھ سمات فرمائیں بالخصوص یہ نوجوان جو اپنے ہسٹری سے بلکل نواقف ہوتے ہیں اور جس وقت کوئی بات ہوتی ہے تو اس وقت پھر یہ گھومگو کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا بات ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہماری اہلِ سنت کی یہ عادت ہے ہم ہمیشہ اس وقت سوچنا شروع کرتے ہیں جب ہم پر کوئی حملہ کرتا ہے اس سے پہلے نہیں ہم سوچ دیں تو میں نے ارزتیا ہم کسی کا نام نہیں لیں گے نہ کسی کا مخالفت کریں گے نہ کسی کو ہم گالی دیں گے نہ کسی کو برا بلا کہیں گے چونکہ ہمارا موضوع ہے سیدنا علی مرتضی شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس کی وجوہات کو بیان کرنا اصل مسئلہ چلا کہاں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو شیعان عثمان غنی کے نام سے ایک گروہ وجود میں آ گیا اور انہوں نے کہا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینا چاہیے اور آپ کی شہادت کا بدلہ لینا چاہیے ٹھیک ہے جی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کا بدلہ لینا چاہیے وہ اس نعرے کو لے کر عوام کے اندر گئے اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اب یہ ایک گروہ بن گیا ان کا نعرہ تھا قصاص لینا ہے قصاص عثمان کا نعرہ انہوں نے لگایا پھر ایک گروہ بنا شیعان عالی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو مخالفت جب ایک طرف ہوتی ہے تو پھر آٹومیٹیکلی دوسری طرف بھی ایک گروہ بن جاتا ہے جس کی مخالفت بڑے گی جتنی بڑے گی اس کا مخالف ایک گروہ اتنی ہی شدت کے ساتھ عمرے گا تو ان کا زور تھا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ کہتے تھے علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ قصاص لیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندر شریک ہے کون اس کا سبب ہے کس نے یہ سب کچھ کیا ہے اور کس کو شریع اعتبار سے کتنی سزا دی جا سکتی ہے اور اس بات کو علی مرتضی شیر خدا سے زیادہ کون جانتا تھا کہ جب صدیق اکبر کو اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تو وہ فوراں علی مرتضی شیر خدا کو بلاتے علی ہم پھس گئے ہیں ہمیں مسئلہ بتائیں تو علی مرتضی مسئلہ بتاتے اور کتنی بار صدیق امر فاروق نے ارشاد فرمایا لو لا علی لحالہ کا عمر اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر فاروق ہلاک ہو جاتا لہذا معاملات کو صدارنے میں اور مسئلے کا حال نکالنے میں علی شیر خدا سے زیادہ کون جانتا ہے سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال میں تھے کہ کوئی ٹھوس شہادتیں ہمیں ملیں اور ٹھوس معاملہ کو دو ٹھوک واضح ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس قدم کو اٹھایا جائے دوسری طرف فتنے تھے جو کسرت کے ساتھ امت کے اوپر آ رہے تھے اور علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کئی مرتبہ سوال ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں اتنے لڑائیاں نہیں تھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنے مسئلے نہیں تھے لیکن آپ کے دور میں اتنے لڑائیاں اور اتنے نزا کیوں ہیں تو علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ان کو مشورے دینے والے ہم جیسے لوگ تھے اور ہمیں مشورے دینے والے تم جیسے لوگ ہیں اس وجہ سے لڑائیاں ہیں باعث بن جاتے ہیں نا لوگ اپنی کیڑ اندر رکھتے ہیں اور اسی طرح ان کو جا کر دیل کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح ہے جی اس طرح ہے تو صدیق علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اہم اشارہ ہے بڑا اہم اشارہ ہے جو دینے لگا ہوں صدیق علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سنو میری محبت کے وجہ سے دو قسم کے لوگ جہنم کا اندر بن جائیں گے میری وجہ سے دو قسم کے لوگ جہنم کا اندر بن جائیں گے ارشاد فرمایا ایک وہ لوگ جو میری محبت میں افراد کا شکار ہوں گے وہ لوگ کریں گے مجھے بڑا چڑھا کر بیان کریں گے اور ایک وہ گروہ جو مجھے گھٹا کر بیان کرے گا تفرید کریں گے میرے معاملے میں افراد تو تفرید کرنے والے دونوں گروہ ہلاک ہو جائیں گے اس وجہ سے میں نے آیت پڑھی کن تم خیرہ امہ تم بہترین امت ہو کیوں اس لیے کہ تم امتم واسطہ ہو تم متوسط امر ہو افراد تو تفرید کا شکار نہیں ہو نہ بڑھاتے ہو نہ گھٹاتے ہو جتنی کسی کی شانہ اتنی ہی بیان کرتے ہو تم بڑھانے والوں میں اور گھٹانے والوں کے اندر شریک نہیں ہو بڑھانے والوں نے کتنا بڑھایا توجہ ہے اہم اشارہ ہے اس لیے آپ کی توجہ مبذول کروائی بڑھانے والوں نے کتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ انہوں نے عریع مرتضی شریک خدا رضی اللہ تعالی نے کو خدا کے ساتھ ملا دیا اللہ تعالی نے آپ کو بھی شعور دیا ہے فکر دیا ہے عقل دیا ہے آپ سنیں سارے گروہوں کو نہ کسی کا نام نہیں لے رہا سارے گروہوں کو سنیں اور جانچیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے علی مرتضی شریک خدا کو اللہ تعالی کے ساتھ ملا دیا اور انہوں نے کہا کہ خدا وہی ہے جو علی بن کر زمین پر آیا خدا وہی ہے جو علی بن کر زمین پر آیا انہوں نے کہا جہنم کا مالک علی ہے جہنم کا مالک علی ہے بارشیں علی مرتضی برساتے ہیں آنڈی علی مرتضی لاتے ہیں انہوں نے کہا تقدیر علی مرتضی لکھتے ہیں تقدیر علی مرتضی تالتے ہیں انہوں نے ہر اس چیز کا مالک علی مرتضی شریک خدا کو بنا دیا جس چیز کا اختیار رب کائنات نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے جی یہ ہو گئے افراد والے یہ ہو گئے انہوں نے کہا جبریل امین علی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہی لے کر آئے تھے تو جبریل امین علی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی لگ گئی تھی انہوں نے وہی لے کر آنا تھا علی مرتضی کی طرف لیکن غلطی سے وہی لے کر سرکار کی طرف چلے گئے غلطی سے وہی لے کر سرکار بس پھر وہ غلطی چلتی رہی امت کے اندر آج تک یہ افراد والے ہیں اور تفریت والے کون ہے تفریت والے وہ ہیں کہ جس وقت سیاست کی بات آتی ہے کس کی سیاست کی بات آتی ہے تو سیدن علی مرتضی شریف خدا چونکہ خلیفت المسلمین تھے تو آپ کے کچھ مخالف بھی تھے سیاست کے اندر آپ کے کچھ مخالف بھی تھے جیسے سجاد شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی جنگ ہوئی آپ کے ساتھ سیدن عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جنگ ہوئی آپ کے ساتھ مشاجراتِ صحابہ جنہیں کہتے ہیں صحابہ کے لڑائیاں آپس کے اندر وہ ہوئیں کسی غلط فہمی کی بنا پر تو وہ کون ہیں جو تفریت والے ہیں وہ ایسے موقع پر آ کر جس وقت نعرہ مارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سیاست عمیر معاویہ زندہ بات سیاست عمیر معاویہ زندہ بات جس وقت کو یہ نعرہ مارتا ہے سیاست عمیر معاویہ زندہ بات کا تو در پردہ اس کا نعرہ کیا ہوتا ہے سیاست علی مرتضی مرداباد نعوذ باللہ یہ صرف میں سیاست کی بات کر رہا ہوں مذہب کی بات نہیں کر رہا دین کی بات نہیں کر رہا سیاست کی بات اگر سیاست کے میدان میں دیکھیں تو علی مرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہی حق پر تھے حق کس کے ساتھ تھا علی مرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چاہے مد مقابل سیدہ عشاء صدیقہ ہوں یا مد مقابل سیدنا عمیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ حق علی مرتضی شریف خدا کے ساتھ ہی تھا اور حق پر آپ ہی تھے کہ میرے کریم آکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دو چیزیں ہمیشہ علی کے ساتھ رہیں گی حق بھی علی کے ساتھ رہے گا قرآن بھی ہمیشہ علی کے ساتھ رہے گا حق بھی علی کے ساتھ رہے گا قرآن بھی علی کے ساتھ رہے گا قرآن اور علی لازم و ملزوم ہوں گے ایک اور اشارہ دیتا چلو انتہا یہ اہم اشارہ ہے قرآن اور علی لازم و ملزوم ہوں گے تو علی بھالا کون ہوگا جو قرآن کو مانے گا جی علی والا کون ہوگا جو کیونکہ کریم آقا نے فرمایا لازم و ملزوم رہیں گے علی اور قرآن یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے تو علی والا کون ہوگا جو قرآن والا ہوگا جس کے پاس جس کے دامن میں قرآن ہی نہیں ہے وہ علی والا کیسے ہو سکتا ہے علی کا نعرہ مارنے والے چودہ صدیوں کے اندر ایک حافظ قرآن کو دکھا دیں ہمیں دعویٰ ہے خود کو علی کے علم کا بارت سمجھنے والے اور خود کو علی کی محبت کے اندر گمزم سمجھنے والے اور یہ سمجھنے والے کہ علی کی محبت ہمارے پاس ہی ہے ساڑھے چودہ صدیوں کے اندر ایک حافظ قرآن پیش کر دیں تو ہم سمجھیں گے یہ قرآن والے ہیں قرآن اتنا دور ہے ان سے کہ ان کے سینے کے اندر ساڑھے چودہ سو سالوں کے اندر ان کی ذریعت میں سے ایک بندے کے سینے کے اندر بھی یہ قرآن کبھی ٹھہرہ ہی نہیں ہے کبھی کوئی حافظ قرآن نہیں ہو سکتا دعویٰ ہے میرا ہو ہی نہیں سکتا نہ آج تک ہوا ہے نہ قیامت تک کبھی کوئی حافظ قرآن ہوگا لیکن قرآن والوں کو اگر دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں کہ دس سال کا بچہ بھی اللہ کے فضل سے میری جماعت کے اندر حافظ قرآن ہے کے نہیں ہے کہاں ہیں آج قرآن والے کہاں ہیں قرآن والے آج نمازِ ترابی کے اندر کون پڑھتا ہے ترابیوں کے اندر قرآن کون سنتا ہے ترابیوں کے اندر قرآن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہی توفیق عطا فرمائی آج آپ دیکھیں امت کے اندر پاکستان کے اندر ہی آپ ایک سروے کر کے دیکھیں کوئی ایک مسجد آپ کو خالی نظر آئے جہاں پر نمازِ ترابی نہ ہوتی ہو کوئی ایک مسجد آپ کو خالی نظر آئے جہاں پر کچھ نہ کچھ قرآن نہ پڑھا جاتا ہو مسجدیں تو مسجدیں مسجدیں فل ہو جاتی ہیں حافظِ قرآن خالی پھرتے رہتے ہیں انہیں مسجد نہیں ملتی پھر حاضرین اترم مدرسوں کے اندر قرآنِ مجید سنایا جاتا ہے مدرسے مکمل ہو جاتی ہیں پھر لوگوں کی پیٹکوں میں قرآنِ مجید سنایا جاتا ہے لوگوں کے گھروں کے اندر قرآنِ مجید سنایا جاتا ہے یہ ہیں اہلِ قرآن جن کے ہاتھ میں قرآن ہے اور قرآن جن کے سینے کے اندر اس طرح اتر جاتا ہے حاضرِ مدرم جس طرح کوئی بات ہی نہیں حالانکہ تیس باروں کو یاد کرنا اتنا معمولی کام نہیں ہے لیکن ربِ ذلجلال والے قرآن نے اہلِ علی مرتضی اور اہلِ قرآن کے لیے اس قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کرنا بلکل آسان فرما دیا ہے وہ قرآن والے ہوتے ہیں تو نعروں کے دھوکوں میں نہ آیا کریں نعروں کے دھوکوں کے اندر نہ آیا کریں کبھی نعرے تو بڑے بڑے سونے ہیں ہم بھی مارتے ہیں بہت سارے لوگ نعرے مارتے ہیں وہ اہلِ قرآن دیکھیں اہلِ قرآن کون ہے وہ حضرِ مطرم سیدن علی مرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا دورِ خلافت جو ہے وہ چل رہا ہے اور قصصِ عثمان والے علی مرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف بن چکے ہیں ایک بڑا گروہ بن چکا ہے اس کے مقابلے میں شیعانِ علی وجود کے اندر آتے ہیں جن کو مخاطب کر کے یہ جو میں نے الفاظ بولے نا یہ جو میں نے الفاظ بولے دوبارہ متوجہ کر رہا ہوں آپ کو یہ جو میں نے الفاظ بولے کہ سیدن علی مرتضی شریف خدا نے اشارت فرمایا کہ دو گروہ میری وجہ سے جہنم کے اندر چلے جائیں گے ایک افراد کرنے والا ایک تفرید کرنے والا لیکن وہی کامیاب ہوگا جو مجھ سے محبت کرے گا حقیقی محبت جتنی اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے تو وہاں پر علی مرتضی نے اپنے ان شیعانِ علی کو مخاطب کر کے اشارت فرمایا اے میری محبت کا دم برنے والو وہ تم نہیں ہوگے جو فلا پائیں گے وہ تم نہیں ہوگے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ کامیاب وہ ہوگا جو تبسط کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا جو درمیانہ چلے گا جو دین کے صحیح راستے پر چلے گا تو یہ دو گروہ ہوگے حضرت مطرم تیسرا گروہ کا انسا تھا مرجیا کیا نام ہے مرجیا مرجیا کا تیسرا گروہ تھا وہ لوگ کبھی کہتے نہیں حضرتِ علی کے ساتھ چلنے والے جہیں وہ حق پر ہیں اور کبھی کہتے نہیں وہ جو شیعانِ عثمانِ غنی ہیں وہ حق پر ہیں کبھی کہتے وہ اجتماعیت والے حق وہ شکوک و شبہات کا شکار رہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ان کو مرجیا کہتے ہیں ایک گروہ تھا جو اجتماعیت کے قائل تھے اور ان کے پاس جب بھی کوئی جاتا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان لڑائیوں کے اندر نہیں پڑتے ان میں سے سب سے بڑے ان کے سرخیل جو ہیں وہ حضرتِ سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے پاس لوگ گئے کساسِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں لینے والے لوگ حضرتِ سعید بن نبی وقاس کے پاس گئے تو آپ نے ایک مثال دی میں چاہوں گا بڑی توجہ کے ساتھ مثال سنیں بڑی توجہ کے ساتھ بڑی کمال کی مثال ہے حضرتِ سعید بن نبی وقاس نے انہوں نے مثال دی انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ گوڑوں پر سوار ہو کر آزمِ سفر تھا گوڑوں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روان دماغ تھا ایک جگہ پر جا کر آندھی آگئی کیا آگیا آندھی آگئی جس وقت آندھی آئی تو وہ گوڑوں پر سوار ہو کر جانے والے وہ تین گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا توفان تھا آندھی تھی اندیرہ تھا ایک گروہ نے کہا سیدھا راستہ یہ ہے وہ اس پر چل پڑے اور چلتے 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 جس وقت آندھی رکی تو انہیں پتا چلا ہم تو غلط راستے پر آ گئے ہیں دوسرا گروہ دوسرے راستے پر چل پڑا انہوں نے کہا سیدھا راستہ یہ ہے وہ چلتے رہے آندھی کے اندر اندیروں کے اندر اور جس وقت آندھی تھمی توفان تھاما تو انہوں نے دیکھا کہ ہم تو بٹک گئے ہم تو غلط راستے پر آ گئے اور اسی چاوک کے اندر ایک تیسرا گروہ تھا جنہوں نے کہا کہ آگے چل کر جو پریشان ہونا ہے بہتر ہے یہیں پر ٹھہر جاؤ آندھی تھمیں گی توفان تھمیں گا تو چل پڑے گے وہ وہیں پر ٹھہر گئے اور وہاں پر ٹھہر کا انتظار کرتے رہے انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ آندھی تھم گئی اور توفان تھم گیا راستے بالکل واضح ہو گئے منزل بالکل سامنے نظر آنے لگی تو جس وقت بالکل راستے صاف ہو گئے انہوں نے اپنے گوڑے پکڑے اور اپنی منزل کے طرف روان دماغ ہو گئے تو حق والے یہ ہیں حضرت سعید بن عبیو قاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمان کی روشنی کے اندر اڈتماعیت والے نہ اس طرف جانے والے نہ اس طرف جانے والے جنگ و جدال کرنے والے نہیں ان کی رائے میں میں اپنی رائے نہیں دے رہا میں حضرت سعید بن عبیو قاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ چوتھا گروہ تھا ذرا ایک مرتبہ بول دیں گے کتنے گروہ ہوئے چار نمبر ایک شیانِ عثمانِ غنی نمبر دو شیانِ عالیِ مرتضی نمبر تین مرجعہ اور نمبر چار اجتماعیت پر رہنے والے اور ایک پانچمہ گروہ تھا وہی گروہ جس گروہ کا سرخیل اپنی ابتداء سرکار کی بے عدبی سے کرتا ہے سرکار کی بے عدبی سے کرتا ہے جو اپنی پشت سرکار کی طرف کر کے سرکار کی مجلس سے باہر نکلتا ہے جس کا عقیدہ سرکار کی بے عدبی اور گستاخی ہے اور جس کے بارے میں کریم آقا نے فرما دیا قیامت تک اس کی پشت سے ایسے لوگ نکلتے رہیں گے اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ ہوگا پانچمہ گروہ وہ تھا انہوں نے اندر بیٹھ کر ایک پلیننگ بنائی اور انہوں نے کہا ان سب کا قلعہ کمائی کر دونا انتہا پسندی ہے انتہا پسندی ہے انہوں نے کہا یہ آپس میں لڑ رہے ہیں حضرت علیہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر بن العاص کو بھی انہوں نے شامل کیا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اگر ان تینوں کو مار دیا جائے ان تینوں کو شہید کر دیا جائے تو معاملہ ہی نہ ختم ہو جائے ان کے بعد جب دلیل کوئی نہیں ہوتی تو بندوق اور تلوار اٹھتی ہے لہٰذا انہوں نے اندر بیٹھ کر ایک پلیننگ بنائی اور ایک ہی رات میں ان تینوں کو شہید کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا ایک مندہ مقرر ہے سیدن علی مرتضا پر ایک مندہ مقرر ہے سیدن عمیر معاویہ پر اور ایک مندہ مقرر ہے سیدن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تینوں پر ایک ایک مندہ مقرر ہے اور جو بندہ جاتا ہے سیدن عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آپ کو شہید کرنے کے لیے اچانک بجلی چمکتی ہے اور آپ کے باڈی گار جو ہیں وہ اس کو پہچان لیتے ہیں اور فوراں پکڑ کر اسے قید کر لیتے ہیں پکڑا جاتا ہے وہ جو بندہ مارنے جاتا ہے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی انہوں کو شہید کرنے کے لیے جاتا ہے وہ ایک بیماری کی وجہ سے فجر کے ٹائم آئے نہیں اور انہوں نے اپنی جگہ پر ایک اور بندے کو بیج دیا اب شہادت کا وقت اس کا آ چکا تھا انہوں نے عمر بن العاص سمجھ کر اس بندے کو شہید کر دیا لیکن حضرت عمر بن العاص آئے ہی نہیں تھے وہ اپنے بستر پر اپنے گھر پر تھے فجر کی نماز کے وقت علیہ مرتضی شرح خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے مسجد کے طرف چلے اور صدنا علیہ مرتضی شرح خدا رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنے لگے اور جو بندہ آپ کی شہادت پر مقرر تھا ابن ملجم اس نے اپنی تلوار کا بار کر کے سجدے کے اندر علیہ مرتضی شرح خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا اور پھر خون اتنا بہا اتنا بہا کہ علیہ مرتضی شرح خدا رضی اللہ تعالی عنہ بلاخر اسی زخم کی وجہ سے شہادت پا گئے یہ خارجی گروہ تھا کون تھے یہ یہ وہ خارجی گروہ تھا جنہوں نے علیہ مرتضی شرح خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید گیا اور حضر محترم جس وقت آپ کو شہید کیا تو آپ کی زبان پر ایک جملہ تھا فستو برب القعبہ آپ نے اشارت فرمایا رب قعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا تین مرتبہ آپ نے یہ کہا اور وہ جو آئے تو جس وقت ہم قبر کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں ہم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم طارتا اخرى یہ آیت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے تلاوت فرما رہے تھے اب آپ علی مرتضی شیر خدا کی حیات کا آغاز دیکھ لیں اور انجام دیکھ لیں ابتدا دیکھ لیں انتہا دیکھ لیں کہ علی جس وقت پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کے گر قعبات اللہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں آپ کی والدہ مطرمہ قعبے کا تواف کر رہی تھی جس وقت دردیں اٹھتی ہیں اور اس وقت اللہ کی بارکہ میں عرص کرتی ہیں مولا کریم میرا لنگ رکھنا میری عزت رکھنا قعبہ ہے یہاں پر لوگ عام ہیں میرے پاس کوئی اور جگہ نہیں یہاں سے چل کر کسی جگہ جا نہیں سکتی لیکن ایک بچے کی پیدائش کا بقت آ چکا ہے مولا میری حفاظت فرما جب یہ کہا تو قعبے کی ایک دیوار پھٹی اور آواز آئی قعبے کے اندر چلی جا قعبے کے اندر گئی علی شیر خدا کی ولادت ہوئی پھر اسی طرح قعبے کے دیوار پھٹی اور آپ باہر نکل آئیں اس طریقے سے علی شیر خدا کی ولادت قعبے کے اندر ہوئی اور کائنات کے اندر یہ سعادت صرف علی کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں کہ جس کی ولادت قعبے کے اندر ہوتی ہے اور جس وقت شہادت کا وقت آتا ہے تو شہادت بھی اللہ کے گھر مسجد کے اندر ہوتی ہے یہ سعادت صرف علی مرتضی شیر خدا کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہے تو حضر مطرم یہ واقعات جو میں نے بیان کی ہے جو اشارات میں نے دیئے یہ سمجھانے کے لیے دیئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کبھی ہمیں اپنے دوستوں کو اپنے بائیوں کو اپنے مسلک والوں کو کبھی علیہ مرتضی شعر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا ہے کبھی کوئی ایک بندہ کوئی ایک عالم ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بھی شوشہ چھوڑا کہ علیہ مرتضی شعر خدا نعوذ باللہ شراب پی کر نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں اور ایسے بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں جی وہ سیاست میں علیہ مرتضی شعر خدا رضی اللہ تعالی انہوں نے نعوذ باللہ غلط تھے اور سیدن امیر معاویہ جو ہیں وہ سیاست کے اندر سہی تھے بات ان کی میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے بات ان کی صحابیت کی نہیں ہو رہی سیدن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلکہ سیاست کی ہو رہی ہے وہ اس لیے حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے بولیں حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے اور قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہیں اور علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہیں اس لیے حضر مطرم ہمارے علماء نے ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ یہی درست دیا ہے علی کرتے رہا کرو کہ علی کا نام لے نبی اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہوتا ہے لیکن ہم وہ والے علی کو ماننے والے نہیں جو کہیں کہ علی ہی رب ہے علی ہی خدا ہے علی ہی اللہ ہے اور جبریلہ امین کو بھی غلطی لگ گئی تھی آنا علی کے پاس تھا غلطی سے آ نبی کے پاس گئے ہم وہ والے نہیں ہیں اور میری دعا ہے اللہ رب العزت ایسے فتنوں سے آپ سب کو محفوظ فرمائے آج بڑے فتنے ہیں بڑے فتنے ہیں آج لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ ان سارے فتنوں میں علی مرتضی کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں علی مرتضی کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں علی کے دامن کو پکڑ کر رکھیں کہ علی ہی کشتی نوح کا وہ ملاہ ہے کہ جس وقت جو جو اس کشتی کے اندر سوار ہو جائے گا میرے مصطفیٰ نے اشارت فرمایا وہی کامیاب ہوگا اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ ڈوب جائے گا طفان نوح کی طرح کہ جور حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوا بچا صرف وہی جو سوار نہ ہوا اپنا بیٹا بھی تھا غرق ہوا کے نہیں ہوا تمہارا کوئی اپنا بھی ہوگا تمہارا کوئی نصب والا بھی ہوگا تمہارا کوئی خون والا بھی ہوگا تمہارا کوئی تعلق والا بھی ہوگا تمہارا سغا بیٹا بھی ہوگا تو بچے گا وہی جس کے ہاتھ میں علی علی مرتضی شیر خدا اور سرکار کے اہل بیعت کا دامن ہوگا اور جس کے ہاتھ میں علی اور اہل بیعت کا دامن نہیں ہوگا وہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی سے رہ جانے والوں کی طرح غرق ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا ڈوب جائے گا بچ نہیں سکتا ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے جا نہیں سکتا ہے اس لیے علی کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا جی علی کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا لیکن علی یہ مرتضی شیر خدا کی محبت میں آ کر دوسرے کسی سے آبی کو گالی بھی نہیں دینی ٹھیک ہے نا کسی دوسرے کو گالی دینی بھی نہیں سننی بھی نہیں جہاں پر کوئی ایسی بات کرے وہاں سے اٹھ کر سائٹ پہ ہو جائیں اٹھ کر سائٹ پہ ہو جائیں چھوٹی سے مثال دیکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں امی جی اور ابو جی لڑ پڑے امی جی اور ابو جی لڑ پڑے اور آپ پاس ہوں آپ سارے کا سارا معاملہ دیکھ رہے ہوئے امی کی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور ابو جی کی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی لڑائی کیسے شروع ہوئی یہاں تک کیسے پہنچی سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دونوں لڑ پڑے تو دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھ کر آپ ایک کے ساتھ کھڑے ہو کر دوسرے کو دوسرے میں سے کس کو گالی دیں گے کس کو برا کہیں گے امی کے ساتھ مل کر ابو کا برا کہیں گے ابو کے ساتھ مل کر امی کو نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے دونوں ہمارے لیے عدب کی جگہ ہے بولیں دونوں ہمارے لیے عدب کی جگہ ہے اس لیے ہم یہ سوچ تو سکتے ہیں کہ غلطی فلان کی ہے غلطی فلان لیکن پریاں بیٹھ جاتی ہے محلے کے سیانے لوگ بیٹھ جاتے ہیں دس بندے اور ہمیں بھی بلا لیتے ہیں کہ آپ بیٹے ہیں آپ پاس تھے آپ نے سب کچھ دیکھا تو مجھے بتائیں اس پریاں پنچائد کے اندر جس وقت فیصلے کی بات آئے آپ کو کھڑا کیا جائے کہ آپ فیصلہ کریں کہ غلط کم تھا تو اس پریاں کے اندر اپنے ابو کو غلط کہیں گے یا اپنی امی کو غلط کہیں گے کسی کو بھی نہیں تو پھر بہتر نہیں ہے ہم وہ خموشی والا وہ رویہ اپنائیں جو امت کے کسرت کے ساتھ علماء نے اور صلحاء نے اپنایا کہ جس وقت مشاجرات کے صحابہ کی بات آتی ہے اس وقت اپنی زبان کو تالہ لگا لیں اپنے سوچ کو تالہ لگا لیں اور اس مجلس سے نکل جائیں جس مجلس کے اندر کوئی ساڑھے چودہ سو سال کے بعد اٹھنے والا بدبخت یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ حق پر تھی یا علیہ مرتضہ حق پر تھے علیہ مرتضہ حق پر تھے یا امیر معاویہ حق پر تھے ساڑھے چودہ سو سال کے بعد تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ تُو چند کتابوں کو پھول کر اور چند تاریخ عراق کو پڑھ کر یہ کہتا پھرے کہ علی حق پر تھے اور امیر معاویہ غلط تھے امیر معاویہ حق پر تھے اور علیہ مرتضہ جو ہیں وہ غلط تھے سوچ کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن تیری پریہ بھی بیٹھ جائے تو نہ ماں کو غلط کہہ سکتا ہے نہ باپ کو غلط کہہ سکتا ہے تو بہتر نہیں چپ ساد لے خاموش ہو جائے اور جس وقت ان کے لڑائی کی بات آئے تو کہے ہم چپ ہیں تمہارا جو دل کرتا ہے کرتے پھرو ہم اس لڑائی کا حصہ بلکل نہیں ہے یہی سواب ہے یہی حق کی راہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے یہی منزل کا راستہ ہے یہی جہنم سے بچنے کا راستہ ہے یہی جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے اگر ان لڑائیوں کے اندر الجیں گے تو کم از کم آپ خود جہنم میں نہیں جائیں گے تو کسی کے جہنم میں جانے کا سبب ضرور بن جائیں گے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے ایمان